اس سبق کا خلاصہ لکھئے امید کے خوشی انسان اشرف المخلوقات ہے دوسرے جانداروں سے اس لیے بلند ہے کہ غور و فکر کی صلاحیت اسے حاصل ہے خیالات تصورات قائم کرتا ہے امیدیں اور عارضوں میں باندھ لیتا ہے اور انہی کے سہارے زندگی بسر کرتا ہے منزل کو پانے کی امید بچوں کو محنت پر مجبور کرتی ہے بچے ہر کلاس میں محنت کرتے دکھائی دیتے ہیں ان کے سامنے بہتر اور روشن مستقبل کی نوید موجود ہے منزلیں مقصود تک پہنچنے کے لیے محنت کی جاتی ہے بغیر محنت کچھ بھی نہیں ملتا یہ امیدیں ہیں جو قائم کر لی جاتی ہیں اور جب ایک ایک کر کے یہ حاصل ہوتی ہیں تو پھر خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا امیدیں پہلے خیالات اور تصورات کی شکل میں ہوتی ہیں ان کی عملی تعبیر جب حقیقی شکل میں ملتی ہے تو حیرانی بھی ہوتی ہے اور سکون و راحت کا بھی احساس ہوتا ہے ہر انہونی کو ممکن منا دیتی ہے جس طرح سرسید نے علی گرڑ کالیج قائم کر کے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا آج حقیقی تعبیر دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں نیکس ویڈیو میں جملے درد زیل الفاظ و تراکیب اپنے جملوں میں استعمال کیجئے کچھ ورڈز ہوتے ہیں اور کچھ تراکیب ہوتے ہیں یعنی دو تین ورڈز کو ملا کر کے بھی ایک آپ یہ سمجھ جائیں کہ تراکیب موجود ہوتی جیسے یہ محنت کا پھل اب صرف محنت ہوتا تو بھی جملہ بن سکتا تھا لیکن اب یہ محنت کا پھل ہے تو یہ کیا ہے تراکیب تو اس طرح سے آپ کو دی جائے گی اور اس کو آپ نے جملے بنانے ہیں یا معنی نہیں یہ جملے جملے جملے